اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سردرد کے بارے میں سردرد عام طور پہ جب بھی ہوتا ہے وہ کسی نے کسی سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پہ سردرد یا تو انٹرنل سٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا سمٹائم کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا کسی ایکسٹرنل سٹریس کی وجہ سے جنب لیتے ہیں بہت سپیسیفک کے لیے آج ہم جس سردرد کی بات کرنے جا رہے ہیں بہت سپیسیفک سردرد ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائکرین یا سمٹائم اس کو درد شکیقہ کہا جاتا ہے اردو میں عام زبان میں ہم اس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں آدھے سر کا درد ایکچولی کیا ہے سمٹائم کیا ہوتا ہے کہ سر کی ایک طرف یعنی یا تو کسی پرسن کو رائٹ سائیڈ پہ یا لیٹ سائیڈ پہ پین فیل ہوتی ہے اب مائکرین کی کوئی سپیسیفک وجہ تو نہیں ہے بہت دیرار مینی سیمٹمز جو کہ اسوسییٹ ہو سکتی ہیں مائکرین سے جیسے کہ کانسٹیپیشن میں لیڈ سٹو دی مائکرین سمٹائم بلڈ پریشر جو ہے وہ مائکرین کو لیڈ کر سکتا ہے سمٹائم کیا ہوتا ہے نزلہ زکام جو ہے اس سے مائکرین پرسیڈ کرتا ہے سمٹائم جو ہے انٹرنل جو ہمارے بلڈ کی بلڈ کا پریشر ہے جو برین کی طرف خاص ہو پہ اس کے متاثر ہونے سے بھی سمٹائم مائکرین ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جو ہے یہ کسی سیزن کے ساتھ لنگڈ ہوتا ہے یعنی کسی خاص موسم کے اندر لوگوں کو مائکرین ہوتا ہے تو دیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کس طرح کا مائکرین سامنے ہمارے کمپلین کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے سردرد کو اور مائکرین کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کیا سردرد اور مائکرین میں فرق کیا ہے وہ جو بیسک کے بارے یہ کسی ایک لائن ہے اگر پین تھرابنگ پین فیل کر رہا ہے پیشنٹ اور یا پھر اگر اس کو پلسیشن آ رہی ہے اور وہ سپیسیفیک لوکیشن پیشنٹ جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے تو یہ جو ہیڈکہ سپیسیفیکلی یہ مائکرین ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ پین فیل ہوتی ہے اور وہ کئی دنوں سے ایسا فیل کر رہا ہے سمٹائم پیشنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ کمپلین کرتا ہے کہ میرے جو لیفٹ سائیڈ پہ ماتھے پہ یا وہ آنکھ کے اوپر کہیں پین ہو سکتی ہے یا جو آئیز کی بیسیز ہیں یعنی دیپ آئی پین اس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کی گہرائی کے اندر درد فیل کرتا ہے سمٹائم ایک پیشنٹ ہے اس کو رائٹ سائیڈ پہ آکھ شپیٹر ڈیجن میں بیک سائیڈ پہ پین فیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی اگر کمپلین ایک سپیسیفک لوکیشن کے اوپر اگر پین فیل ہو رہی ہے تو ایٹ می بھی یا مایگرین مایگرین کی جو سیمٹرمز ہیں ان کو ہم فورس ریجزز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے پروڈروم ہے جو کہ عام طور پہ بیفورزی مایگرین ہوتی ہیں نمبر ٹو ہمارے پاس جو ہے آ رہا ہے نمبر ٹھری پہ اٹیک اور نمبر ٹو پہ پوسڈروم تو ہم ان علامات یا اسی کلاسیفیکیشن یہ گروپس کے اندر ہم سیمٹرمز کو رکھیں گے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پروڈروم وہ والی علامات ہوتی ہیں جو عام طور پہ مایگرین سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ نے وہ سفر کی ہوتی ہیں جیسے یا آپ ایک پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے مایگرین ہے یا مجھے سردرد اور ایک سپیسیفیک جگہ پہ تو آپ اسے پوچھیں اس سے پہلے کیا تھا تو پیشنٹ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہا تھا جیسے مثال کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلا پورا ویگ اس کو کونسٹیپیشن تھا یا سم ٹائم وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیکسٹیفنیس فیل ہو رہی تھی تین چار دن سے اور اس کے بعد اس کو مایگرین ہوا اہم طور پہ پولیوریا بھی اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو سکتا ہے یعنی پیشنٹ بار بار کمپلین کرتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں زیادہ واشروم جا رہا ہوں سم ٹائم جو ہے وہ وارٹری ریٹینشن بڑھ جاتی ہے پیشنٹ کے اندر اس سے بھی یہ ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹ کے اندر مائگرین سیزنل ہوتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی بہار آتی ہے انہیں مائگرین ہو جاتا ہے سم ٹائم کوئی کہہ سکتا ہے جب بھی سردیاں شروع ہوتی ہیں یا سردیاں جب ختم ہوتی ہیں تو پیشنٹ کے اندر یہ دیفرنٹ طرح سے پرویل کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیپینڈ کہتا ہے کہ پیشنٹ کس طرح کی سیمٹمز کو کنیکٹ کر رہا ہے اور انہیں عام طور پر ہم پروڈروم کہتے ہیں نمبر ٹو پر آ جاتی ہیں وہ والی علامات جو کہ نروس سسٹم سے ریلیٹیڈ ہیں اور یہ مائگرین سے جسٹ بیفور یا پھر دیورنگ دی مائگرین یہ علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اہم طور پر ان علامات کو آرہ کا جاتا ہے آرہ کے اندر وہ والی علامات ہیں مثلا ایک پیشنٹ یہ کمپلین کر رہا ہے کہ زیادہ تر علامات جو آرہ کی ہیں وہ ویجوال ریلیٹیڈ ہیں سم ٹائم یہ ہیرنگ ریلیٹیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور سانڈ ریلیٹیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور دیپینڈ کرتا ہے تو اگر پیشنٹ جو ہے وہ یہ کمپلین کرے کہ جب وہ کسی طرف دیکھتا ہے چانک سے تو اس کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یعنی ویجوال لاؤس جو ہے آرہ کے ایک اہم علامت ہو سکتی ہے یا کچھ پیشنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں یا کہ انہوں نے برائٹ سپورٹس ہو جائے ہیں جنہوں وہ دیکھتے ہیں ایک طرف برائٹ سپورٹ نظر آتا ہے اور اس کے بعد وہ فوکس کرنے پر اس چیز کو دیکھ پا رہے ہیں اور آرہ کی خاص طور پر علامت جو ہوتی ہیں یہ ریورسیبل علامت ہوتی ہیں یعنی یہ پرمنٹر نہیں موجود رہتی ہیں یہ بس میکسیمم ان کی جو ایج ہے وہ ایک گھنٹہ ہوتی ہے اور سم ٹائم یہ ایک گھنٹے سے پہلے ہی لیسے پیر ہو جاتی ہیں کچھ پیشنٹ کے اندر سم ٹائم مائگرین شروع ہونے سے پہلے سپیچ پرابلم ہو سکتے ہیں یعنی انہیں بولنے میں دکت ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں مائگرین شروع ہوتی ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آیا جاتی ہے اٹیک اٹیک سمجھے لیں کہ وہ والی علامات ہیں جب پیشنٹ جو ہے وہ مائگرین کو سفر کر رہا ہوتا ہے اگر پیشنٹ جو کمپلین کر رہا ہے کہ اس کو تھرابنگ پین فیل ہو رہی ہے اور سر کے ایک طرح فیل ہو رہی ہے وہ آگے ہو سکتی ہے سر کے یعنی یہ فرنٹل ایریا کے اندر یا سمٹائم یا اکسپیٹر ریجن کے اندر بیک سائیڈ پہ یا نیک کے پاس کئی ہو سکتی ہے یا پھر ٹیمپورول ریجن میں یا ہماری کن پٹیاں ہیں اس جگہ پہ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ لوکیشنز ہو سکتی ہیں بہت پیشنٹ سپسیپیکلی کمپلین کرے گا آپ کو حال لگا کے کہ مجھے اس جگہ پہ درد ہے یا مجھے پلسیشن آ رہی ہے ایسی لگ رہا جیسے یا پہ نبز چل رہی ہو یا پھر پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگز آتے ہیں جیسے میری جہاں پہ کوئی ہتھوڑیاں مار ہیں اگر اس طرح کی پین ہے تو اس کو تھرابنگ پین بھی کہہ سکتے ہیں پلسیشن سینسیشن بھی پلسیٹنگ سینسیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی پین جو ہے وہ مائیگرین سے ریلیٹ کر سکتی ہے تو اس کو ہمارے ٹیک کہتے ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو فورت اور لاسٹ ہمارے پاس گروپ ہے سیمٹمز آب دی مائیگرین کا اس کو پوسڈروم کہا جاتا ہے یعنی جاتے ہی مائیگرین ختم ہوتا ہے تو مائیگرین ختم ہونے کے بعد کچھ علامت ہمیں نظر آتی ہیں اس کو ہم پوسڈروم کہا جاتا ہے وہ علامت کس طرح کی ہو سکتی ہیں کنفیوزڈ ایک پیشنٹ جو ہے وہ آپ طرح پہ کنفیوزڈ یا بلرڈ نظر آتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جیے کمپلین کرتا ہے جیسی وہ اچانک سے سر کو ہلاتا ہے یعنی ایک جرک کے ساتھ جب وہ کسی طرف دیکھتے ہیں تو اس کو دوبارہ مائیگرین سٹارڈ ہوتا ہے تو اس طرح کی علامات جو ہے وہ عامتوں پہ پوسڈروم کے اندر اوبزروم کی جا سکتی ہیں ایک مائیگرین جو ہے وہ کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں تک چل سکتا ہے عام طور پہ پیشنٹ کے دران اس کا جو درانی ہے جو observe کیا گیا ہے وہ چار سے بہتر گھنٹوں کا ہے یعنی چار گھنٹوں کے اندر اندر بھی یہ disappear ہو سکتا ہے اور سم ٹائم یہ بہتر گھنٹ کے تین دن تک یہ لگتار ہوتا رہتا ہے کچھ لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ خاصوں پر پریارڈک ہوتا ہے یعنی کسی خاص سیزن سے ریلیٹیڈ ہے جیسے اگر کسی کو نزلہ زقوام ہے اور اس کے ساتھ مائگرین ریلیٹ کر رہا ہے یا سردیاں ہیں اس سے ریلیٹیڈ یا خزان سے ریلیٹیڈ ہے بہار سے ریلیٹیڈ نہیں کسی پولین الرجی کی ویسے مائگرین کا ہو جانا تو اس کی نمبر آف یعنی اس کی اگزیکٹ ریزن تو کوئی نہیں ہے بہت اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پیشنٹ کے اندر observe کی جا سکتی ہیں اور پیشنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جب بہار آتی ہے تو اس کو مائگرین ہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو ڈیزیر سے ملٹی فکٹوریل یعنی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں تو پیشنٹ کے ساتھ یہ جو علامات ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہومیوپیتھک کے اندر ٹریٹمنٹ کے آپشن کے طور پر یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کو کس وقت کس وجہ سے اور کس موسم کے اندر دن کے کون سے حصے میں صبح کو دھپیر کو یا شام کو کس ٹائم اس کو زیادہ پین فیل ہوتی ہے پین کس طرح کی ہے کس ریجن کے اندر پین فیل کرتا ہے وہ اور پین کی سینسیشن جو ہے مورالہ سیم ہوتی ہے بٹ پھر بھی مریض کا بہیوئر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ مریض اس کو کیسا فیل کر رہا ہے اس پین کو اور پھر یہ کہ مریض کے اپنے بہیوئر کے اندر کس طرح کی چیندیت ہے آیا کہ کچھ موڈ سوئنگ سا آپ observe کر سکتے ہیں سم ٹائم بہیوئر چینج observe کر سکتے ہیں کچھ پیشن رہے ہیں وہ سائلنٹ پڑے رہنا پسند کرتے ہیں نوائز سے پرابلم ہو رہا ہے نوائز بہت زیادہ disturb کر رہا ہے خاموش پڑے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جو اب کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے تو ڈیفرنٹ سیمٹمز جو ہیں ان کو دیکھ کے ہم ایک اگزیکٹ میڈیسن جو کلاسیکل ہمیوپیتی کا طریقہ ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو لازٹ میں ہم جلتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے ہمیوپیتی میں مائیگرین میں ہم کس طرح سے اس کو کیور کر سکتے ہیں اوکے تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے بیلا دونر بیلا دونر ایک بہترین میڈیسن ہو جاتی ہے ہیڈک میں خاص طور پر مائیگرین کے اندر لیکن اس کی کچھ حلامات آپ کو سپیسیفائی کرنا پڑیں گی اگر پیشنٹ یہ کمپلین کہتا اس کو ہیڈفولنیس ہے یعنی اس کے سپیسیفک ریجن کے اندر سردرد ہے بٹ اس کے جو ہے یہ جو سردرد ہے اس کے پورے ہیڈ کے اندر اس طرح سے پھیلا ہوا ہے کہ اس کا سر بہت زیادہ بھاری فیل کر رہے ہیں تو اس کو ہیڈفولنیس کہا جاتا ہے اور بیلہ ڈونہ کو جو پیشنٹ ہے وہ عام طور پر سینسٹیف ٹو نائز ہوتا ہے یعنی اس کو شور پسند نہیں ہوتا نمبر تھری پہ آپ ایک اور چیز جو بیلہ ڈونہ کے اندر دیکھتے ہیں وہ پیشنٹ کا جو اچھی رہا ہے وہ فلشڈ آپ کو نظر آیا اگر پیشنٹ بہت زیادہ فلشڈ فیس رہے تو بیلہ ڈونہ ایک 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 ایکزیکٹ پوک مزاج کیے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جلسیمیوم کو کنیکٹ کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ سپائی جھیل یا ایک بہترین میڈیسن تب ہے جب اگر پیشنٹ یہ کمپلین کرے کہ اس کا جو سردرد ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور فرنٹلی ریا کے اندر ہے پلس سینسیشن فیل کرتا ہے ایسا پیشنٹ کہے گا کہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے تھوڑی ہماری جا رہی ہے سر کے اندر اور پیشنٹ کی کمپلین اگر یہ ہے کہ ارلی مارننگ اس کو سردرد شروع ہیتا ہے اور جیسے جیسے سرو جو غروب ہوتا ہے اس کا سردرد کم ہونا شروع ہیتا ہے اس طرح کے سردرد کے اندر اس طرح کے مائگرین کے اندر سپائی جیلیا ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے برائیونیا کے علامت میں خاص طرح پر سپلٹنگ ہیڈک بہت زیادہ حمیت کا حمل اگر پیشنٹ یہ کمپلین کر رہا ہے اس کے رائٹ سائٹ پر یا لیفٹ سائٹ پر پین ہے تو برائیونیا کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اب برائیونیا کے علامت کو سپیسیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیشنٹ کا ماؤت جو ہے وہ ڈرائی ہونے تھے اگر پیشنٹ یہ کمپلین کرتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اس کا ماؤت ڈرائی ہوتا ہے تو وہ برائیونیا ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے برائیونیا کا پیشنٹ کے اندر ناؤج سینسٹیوٹیو بلکل اسی طرح ہوتی ہے اس طرح بیلہ ڈونہ کے اندر ہے اور برائیونیا کا پیشنٹ تھوڑا تنہائی پسند ہوتا ہے یعنی اس کے پاس وہ اپنے پاس کسی سے بات کرنا اور کسی کو اپنے پاس شور شرابہ کا نام طور پر پسند نہیں کر رہا ہوتا برائیونیا کی ایک اور خاص علامات جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سمٹائم اسے جو ورس فرام موشن یعنی اس کی کوئی بھی بیماری جو ہے اس کو وہ حرکت سے ایگرابیٹ کرتی ہے اگر سردرد حرکت کرنے سے بڑھ رہا ہے یا آنکھوں کی حرکت سے سردرد جو ہے وہ بڑھنا شروع آئیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برائیونیا کا پیشنٹ ہے نیٹرمیور مائیگرین کی ایک بہتری میڈیسن تب ہے جب مائیگرین جو ہے اس کی وجہ کوئی سپیشل ٹائپ کا گریف یا پھر عام طور پر ایموشنل ڈسٹرمنس سے ہونے والا جو مائیگرین ہے وہاں نیٹرمیور ایک بہتری میڈیسن ہو سکتی ہے ایموشنل ڈسٹرمنس یا سمٹائم کیا سمجھیں آپ کے کسی صدمے کی وجہ سے ہونے والا جو مائیگرین ہے وہاں پہ ہم پیشنٹ کو پریسکرائب کریں گے نیٹرمیور اور عام طور پر نیٹرمیور کے پیشنٹ میں آئیسٹرین بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کے ادھر یہ پرابلم بھی کامن ہے کہ پیشنٹ جو نبس چلنے کا یا سر کے اندر تھوڑیاں لگنے کی کمپلین کرتا ہے پیشنٹ کا یہ ایک ماننا ہے کہ کئی چھوٹی چھوٹی تو تھوڑیاں اس کے سر پر کٹھی جو ہے وہ ماری جا رہی ہیں اور اگر آپ اسے پوچھیں تو پیشنٹ جو ہے وہ اس کو سم ٹائم کہاتا ہے بیٹھے بٹھائے لمبے سانس لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے اگر پیشنٹ آئے بڑھتا ہے کسی صدمے کی ویسے اور اس کو ساتھ مائیگرین ہے تو نیٹرمیور ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے لاسٹ روح ہمارے پاس ہے سی پیا سی پیا جو ہے لیفٹ سائیڈ مائیگرین میں سب سے بہترین میڈیسن ہے لیکن لیفٹ سائیڈ مائیگرین کے ساتھ ساتھ اگر پیشنٹ کے در ڈیزی نیس ہے چکر آ رہے ہیں نوزیا ہے یعنی مطلی ہوتی ہے دل خراب ہونا اور وومٹنگ یعنی الٹی یا کیا آ جانا یہ علامت اگر موجود ہے تو سی پیا ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے تمام میڈیسن جو ہے وہ عام طور پر چھوٹی پوٹنسی سے شروع کروانے تھے عام طور پر مائیگرین کا جو پرابلم ہے یہ ایکیوٹ ہوتا ہے یعنی اچانک سے شروع ہونے والا پرابلم ہے تو اس میں آپ لو پٹنسی کے اندر جو ہے آپ اس کو صبح دوپیر شام استعمال کروا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کی امپرویمنٹ میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں اگاہ کیجئے اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ